تو بس یہ ہی کہتے ہیں اب یہ ہماری مشیرہ اب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا بچی ہماری روتی روتی سو گئی ہے تو رات کو یہ روشنی اتری ہے اور پون کا نشان آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہماری مشیرہ نے دیکھا ہے روشنی اتری ہے مغرب تیم تو یہ نشان بھئی اس سے پڑا ہے اسلامباد چاہیئے جی اسلامباد سے آئی ہوں تو بلیو تو کرنا سہی ہے اسمان سے ہی اتری ہے جو بھی چیز ہے تو ویسے ہی ہے کہ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں رکھتا آپ دیکھ رہے ہیں جی اسلامباد سے مختلف علاقوں سے ملکہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ویڈ فیملیز اور پڑے لکھے لوگ ہیں جو کررڈ لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے بلیو نہیں کرتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے واقعی طرح جانتے ہیں اس گھر کے اندر جا کے اسلامیگم جی والیکم السلام کیسے ہیں جی راب اللہ کا فضل ہے آپ پی رہے ہیں جی میرا نام سگید ریاض علیہ وسلم شاہ جناب شاہ صاحب یہ جو اس گھر میں واقعہ پیش آیا ہے یہاں کے مقامیوں کے کہنے کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے یا جو کچھ یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو کچھ ذہن بنتا ہے کیا ذہن بنتا ہے جو لوگوں کی میں نے رہے سنی ہے یہ صاحبے ہیں بیٹھ ان سے ہی میری بات ہوئی ہے آپ اندر بیٹھے جو کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے یہ یہ دیکھا ہے لیکن آپ کی عقل اور آپ کا جو نولیج ہے اسلام کے حوالے سے آپ اس کے مطابق کیا کہتے ہیں وہ ہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نال پاک کے متعلق عقیدہ تو ہمارا ہے نقش تو ہو سکتا ہے عقیدہ تو ہے ہمارا لیکن یہاں جو ہے یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے آپ کیا بلیف کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تشریف لائے تھے بلکل 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 کرتے ہیں آپ صرف زمین پر نہیں آپ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہمارا یقین یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں آپ کو یہ بلیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کس قدر رش ہے اور یہاں پہ کافی سٹالز بھی لگ چکے ہیں اب تو پکوڑوں کے اور برگرز کے اور یہ تصاویر کے جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروائی تھی جن کے پاس یہ تصاویر موجود ہیں یہاں بھی یہ بزنس بن گیا ہے بران ربیو لول کے بعد سے یہ ہم لوگ اس لیے کے ہیں سر کیونکہ ایک دکاندار تھا جس نے یہ تصاویر پچاس روپے میں سیل شروع کی اسی دن مجھے پتہ لگا جونکہ میں کمیڈی میں کام کر رہا تھا اندر تو میں نے سوچھا ہے یار یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے اتنا ہو چلو آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر یہ کہ کم از کم آٹا دانہ ہی بنا رہے ہیں آپ کتے بیٹھ رہے ہیں ایک تصویر کسی میں میں دے رہے ہیں افری میں تو نہیں دے رہے ہیں آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں میں بیجلی سینٹری کی ٹھیکے داری کرتا ہوں سینٹری کی ٹھیکے داری چھوڑ کے آپ اس کام پر آگئے ہیں بالکل سر اس پر آگئے ہوں اس پر زیادہ پروفٹ ہے سر پروفٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں سے سر کھتاب ہوتا سر جو حضرات کہتے ہیں ہمیں توفہ دے ہم سر دیتے ہیں آپ کو چاہیے سر آپ کو بھی پیش کرتے ہیں یہ لیجئے پھر میں آپ سے کہوں یہ سارے توفہ دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں دے دوں گا ابھی آپ دے دیں گے چلیں دیں یہ یہ سر آپ فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اکل کے مطابق وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے جب ان کا پاؤں کا نشان ہے نا ان کی نالین کا تو وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے ہیں نا آپ رش دیکھ رہے ہیں جی کس قدر رش ہے اور ہم لوگ مختلف افراد سے جو کہ یہاں پہ آئے ہیں ان کا اپنین جانن کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہاں سائے ہیں اسلام آباد سے کیا کرتے ہیں آپ آرمی میں آرمی میں ہیں سرونگ ہیں آپ جی سرونگ یہ جس طریقے سے افراد جہاں پہ آ رہے ہیں آپ بھی انہی میں سے یہ کہیں آپ اس بلیف کے تحت آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے تھے ہاں سنا تو یہی ہے ہم بھی سنکے ہی آئے ہیں کیونکہ بسکلی ہم نے آنے سے پہلے مسجد میں گئے وضو کیا ہے کیونکہ جو ان کی بات ہے نا تو وہاں باوضو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو مسجد میں گئے ایک دو بندوں سے بات کی ہے وہ اس گھر کے بارے میں بھی کچھ کو اور کہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا رجان کچھ اور ہے کہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس گھر کے بارے میں یہاں کے مقیم ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے ہے اس طرح اپنے خود بنایا ہوا لکیرے لگا کے پہلے دن ہی ہم نے دیکھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اس گھر والوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہ اور ان کے ریلیٹیو ہیں وہ بیعت ہے وہاں پہ میرے آقا کرام آتے ہیں ابھی ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں وہ جگہ جس کے بارے میں اب تک ہم آپ کو بتا رہے تھے سنا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بانڈری لگا دیا ہے یہاں پہ جوتے پہننا من ہے اور ہم نے بھی اسی خطر جوتے اتار دیا اپنے شوز اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں اچھا یہ جی وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ کونچی ہے یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے یہ جی جس کے بارے میں کھا جا رہا ہے نالین مبارک ہے اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سلو گھر والوں سلو بھائی اچھا آپ آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں رشتہ دار ضرور ہے لیکن لیپٹی دے رہے ہیں با چلو بھائی شیشہ رکھو سلو بھائی شیشہ رکھو سلو بھائی شیشہ رکھو جسو جی میرے ساتھ تنویر صاحب تصویف فرمائے ہیں جو اس گھر کے مالک ہیں اس گھر کے رہائشی ہیں اور ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور ان کا کیا کونسپٹ اور بلیو ہے اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں جنابم الحمدللہ باران ابی الاول کے دن جو آپ کے گھر میں واقعہ پیش آیا آپ کے کہنے کے مطابق وہ کیا تھا ہم مغرب کے بعد گھر میں پہنچے اور گھر میں ماشاءاللہ یہ جو نالین پاک کی شبیہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ بلکل الحمدللہ اس ٹائم پر روشن تھی لائٹ نہیں تھی میرے ساتھ میرے دو دوست بھی تھے تو میں نے جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں کرنے کے بعد ان کو بھی بلایا تو وہ بھی آیا انہوں نے بھی اس کو دیکھا اس کے بعد میرے دو تین دوست ہو رہے ہیں جنہیں میں نے فوری طور پر فون کیا کہ جناب اسی طریقے کہ میرے گھر پہ شبیہ مبارک کعویزہ ہوئی پڑی آپ لوگ جلدی سے آئیں ذرا اس کو دیکھیں وہ لوگ بھی میرے گھر پہ آگئے جب ہم لوگ چھ سات دوست مل کے یعنی کہ اس کے شبیہ کے قریب آئے تو ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں نے بھی سختہ صلاة و سلام پڑھنا شروع کر دیا صلاة و سلام ہم پڑھ رہے تھے تو لوگ آ جا رہے تھے گیڑ وغیرہ بنے ہوئے تھے تو جو بھی شخص سے یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا شاید میرے گھر کوئی ملاد وغیرہ ہے تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا آج کل موبائل کا نیٹورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمعہ غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے پوری رات کو گھر میں لائٹ نہیں چلی بارہ ربی نوش شریف کو آسمان پر بادلتے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا آگس یہ جو بات کہی جاری ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں کزنوں وہاں پہ جو ہے ان کے اپنی مسلک کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہاں وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا ٹھیک ہے نا آلیتشیہ ہے جبکہ وہ خود آتا رہی ہیں وہی وہاں رہتے ہیں باقی اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں نا ہم تین دن وہاں گئے ہیں اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں تین دن تاکہ ہم دیکھتے رہیں تین دن کے بعد اس کی بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ آپ نے خود سے دیکھا ہے آپ نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے در بیٹھا گا اس نے بھی دیکھا ہے اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے یہاں پہ ہیں